بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تصریف فرماتے کہ آپ کے پاس ایک سکس آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وضوط اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وضوط پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریق نہ بناو اور نماز قائم کرو اور زکاعت فرض ادا کرو اور رمضان کے روجے رکھو پھر اس نے احسان کے مطابق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ جانتا البتہ میں تمہیں اس کی نسانیاں بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو زنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے ترانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے یاد رکھو قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی آخری آیت تک پھر وہ پوچھنے والا پیٹ فیر کر جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین شکانے آئے تھے سہی بخاری حدیث نمبر پچاس موسیقی موسیقی موسیقی